ہمارجل پردیش کانگریٹس کمیٹی کے ادھکش کلدیپ سنگر اٹھاؤ نے حمیرپور دورے کے دوران حال ہی میں مکہ منطری جہرام تھاکر دورہ کی گئی گھوشنوں پر پرتکریا دی ہے انہوں نے کہا کہ چناو ہارنے کے بعد پردیش بھاجپا سرکار کو اکل آئی ہے پی سی سی چیف کلدیپ سنگر اٹھاؤ نے سرکٹ ہاؤز میں میڈے کے ساتھ روبرو ہوتے ہوئے یہ بات کہی اس دوران انہوں نے سوال کے جباب میں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں چناو ہارنے کے بعد پردیش کو اکل تو آئی ہے لیکن چناو ورش میں مکہ منطری جہرام تھاکر اب کیا کر پائیں گے مکہ منطری جہرام تھاکر کی طرف سے جو بھی گھوشنائیں کی گئی ہیں وہ کرمچاریوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہیں پچھلے چار ورشوں میں سرکار ایسا کچھ نہیں کر پائی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کرجے میں چل رہی ہے ایسے میں ان گھوشناؤں کو مکہ منطری کیسے پورا کریں گے وہ سب سے جروری بات ہے انہوں نے کہا کہ سرکار سے نراج چل رہے ورک کو خوش کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن جمینی سطر پر ان گھوشناؤں کو سرکار نہیں اتار پائے گی چناوی سال میں لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لیے یہ گھوشنائیں کی جا رہی ہیں یہ ساری عقل ان کو چناو ہارنے کے بعد ہے اور پچھلے چار ورشوں میں تو کچھ ہوا نہیں اب چناو کے ورش میں کیا کریں گے اور سب سے بڑی بات کھجانہ کھالی ہے جو سرکار کرجے پہ چل رہی ہو وہ گھوشنائیں تو کر رہے ہیں یہ لیکن ان گھوشناؤں کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ مکہ منطری جی پہلے بتائیں اب کرمچاریوں کو خوش کرنے کا پریاس ہو رہا ہے دوسرے جو سماج کے بھرگ ہے جو ان سے اندراز ان کو خوش کرنے کا پریاس ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پردیش کی جنتا جو ہے سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو گھوشنائیں ایک کیول چناو کو دھیان میں رکھ کر گھوشنائیں کی گئی ہیں نہ تو یہ زبینی سطر پہ عمل میں لائی جائے گی اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے یہ ہمیں لگتا ہے یہ صرف لوگوں کو برحمت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے مکہ منتری جیرام تھاکر کی دھرمپور کشیتر کو سنسدی کشیتر منڈی میں شامل کرنے کی دلیل پر پی سی سی چیف کلدی پراتھاو نے کہا کہ بھاجپا پہلے سے ہی کشیتروات کو بڑھاوا دیتی آئی ہے اوپری ہمارچل اور نیچلی ہمارچل کو لے کر بھاجپا پور میں بھی راجنیتی کرتی رہی ہے یہ مکہ منتری جیرام تھاکر کا چناوی سٹنٹھائی سے زیادہ وہ اس پر کچھ نہیں بول سکتے ہیں تو ہے یہ ہے ابھی تک انہوں نے آج تک ہمارچل کو بھانٹا ہی ہے کبھی اوپر کا ہمارچل کبھی نیچے کا ہمارچل تو یہ تو کرتے رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لیے تو پورا پردیش ایک ہے اور جب ہماری سرکاریں رہی ہیں ہم نے پورے پردیش میں جو ہے ایک سا بکاس کی ہے ہم نے کوئی کسی بھی زلہ سے کوئی پیکشہ نہیں کی کسی زلہ کی کسی کشتر کی کوئی پیکشہ نہیں کی تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا چناوی سٹنٹ ہے تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں ٹھپنی نہیں کر سکتا سانسد پرتیبہ سنگھ کے دلی دورے اور ان کے ساتھ پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کے دلی دربار میں ہاجری پر انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک جوٹ ہے سانسد پرتیبہ سنگھ نے گھر پر پرتیبہ رکھا تھا جس میں پردیش کے سب ہی کانگریس کے نیتاؤں شامل ہوئے تھے پدیاترہ کے کارکرموں کے چلتے وہ ان کی شپت گرہن کے لیے دلی نہیں جا پائے ہیں لیکن پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں نے اس میں شرکت کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں گھٹو باجی کی بات مہج دش پرچار ہے لگتا ہے ایسی کوئی بات ہے ابھی انہوں نے اپنے گھر میں لنچ رکھا تھا اس میں پارٹی کے سب ہی نیتاؤں شامل ہوئے اور اس کے بعد ان کا دلی میں شپت تھی تو بہت سارے ہمارے دھائک بھی گئے نیتاؤں بھی گئے کچھ کارکرموں میں بیستے نہیں جا پائے میں بھی نہیں جا پائے کیونکہ میں جو پدیاترہ کا کارکرم چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کھلی مجھے لگتا ہے دش پرچار ہے کانگریس پارٹی ایکٹھی ہے جو پرچار ہے